موسیقی اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی آج ہم ذکر کریں گے رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کا رمضان المبارک کی آمد آمد ہے رمضان کے پہلے دن سے لے کے رمضان کے آخری دن تک جتنے بھی ایام ہیں روایات میں آیا ہے جو شخص ان ایام میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں رمضان المبارک کے یہ دن آ رہے ہیں زندگی میں کئی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے اگلے سال اس سال رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اگر ہمیں اس سال رمضان المبارک کے ایام مل رہے ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس روزہ دار جتنا ثواب افطاری کروانے والے کو ملتا ہے اور روزہ دار کا ثواب بھی کچھ کم نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اندر باکسرت عبادت فرمایا کرتے تھے اور رمضان کا ہر دن اپنے اندر ایک خود وظیفہ ہے خود عمل ہے اکثر لوگ رشتے کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں جو شخص یا جو بھی مرد یا عورت گیار میں روزے اور بار میں روزے کی شب یعنی بار میں روزے کی جو رات ہے اس کے اندر بارہ رکت نفل ادا کرے سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھے درود پاک پڑھ کے اور یہ تمام نوافل جو ہیں آپ علیہ السلام کی بھارگاہ میں توفتن پیش کر کے آپ ہی کے وسیلے سے دعا کرے اپنے رشتے کے لیے تو انشاءاللہ اگلے رمضان سے قبل اس کا رشتہ ہو جائے گا یہ رشتے کے لیے بہت مجرب عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بہن بھائیوں کو رشتے کے اندر پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانیاں دور فرمائے رمضان المبارک کی 27 شب جس کو لائلہ تل قدر کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے یہ بہت بابرکت ہے اکیسویں سے لے کے تیسویں کے درمیان لائلہ تل قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے یہ پانچ راتیں اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہم نے عبادت میں گزارنی ہیں یہ وہ راتیں ہیں جن میں جو مانگا گیا قبول ہی قبول ہے یہاں پہ مجھے سورت القدر لائلہ تل قدر کی نسبت سے یاد آ رہی ہے سو انہا انزلنا یہ سورت سورت القدر جو پڑتا ہے روزانہ 27 مرتبہ اس کے لئے اس قدر رزق کی فراوانی ہوگی کہ یوں لگے گا جیسے اوپر والی جانب سے نیچے کی طرف پانی کا سلاب آ رہا ہے یہاں سے مراد رزق کی فراوانی ہے تو سورت القدر کو روزانہ کا اپنا معمول بنائے ہم بات کر رہے تھے رمضان المبارک کی رمضان المبارک کی یہ پانچ راتیں اپنے اوپر اس طرح فرض کر لیں کہ ہم نے اگر کوئی حاجت لینی ہے کوئی منظور کروانی ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پانچ راتیں سب سے زیادہ مفید ہیں یہاں پہ ہم لوگ ترہ ترہ ہر طرف جا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں کسے سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ پڑھنے کے لئے بتائیں مطلب بے شمار پریشانی ہیں لوگوں کو تو یہ پانچ راتوں میں جو بھی آپ کو دنیا اور آخرت کی پریشانی ہیں تکلیفیں ہیں دکترت ہیں ان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ پیش کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا یہاں پہ میرا آپ سے ایک محبت بڑا شکوا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فون لوگوں کے آتے ہیں پریشانییں ہی سنا رہے ہوتے ہیں تو بڑی رب تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بھائی سے اگر کچھ پوچھیں گے تو اچھا ہی آپ کو گائٹ کریں گا کسی بھی وظیفے کے حوالے سے لیکن میرا شکوا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کبھی ہاتھ اٹھائیں تو رب کی طرف شکر کے الفاظ بھی ادا کرتے رہیں رب سے کسی دن خالصتا میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ کسی بھی دن آپ خالصتا رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کچھ نہ مانگیں اپنی حاجت کوئی پیش نہ کریں حالانکہ رب تعالیٰ سے مانگنا بہت اچھا ہے لیکن کسی دن رب کا شکر ادا کرنے کے لئے گزاریں شروع ہو جائیں اپنے جسم کے اوپر ہی اپنی آنکھوں کا شکر ادا کریں اپنی حسن کا شکر ادا کریں رب تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہیں اس کا شکر ادا کریں آپ کو جس طرح اسائشوں کے ساتھ رب تعالیٰ نے خوش بھی نہیں تھا آپ کو پیدا کیا بڑا کیا اس طرح کا شعور دیا کہ رب سے مانگنا ہے اس کا شکر ادا کریں نبی پاک علیہ السلام کی عمت کے اندر آپ اس وقت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے اس کا شکر ادا کریں اپنے جسم کے اوپر ہی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو یقین مانے پورا دن گزر جائے گا آپ کو نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جانے کے لیے یہ ٹائم کم پڑ جائے گا رب تعالیٰ کے لیے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں آپ کو کچھ ملے آپ رب کے شکر آنے کے طور پر ایک دن وقف کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بن مانگے رب اتنا کچھ دے گا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ چیزیں کہاں سے رب عطا کر رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو کوئی بھی چیز یہ مطلب کہ وہ بہت غریب تھا اب یہ کہلیں تو اس کے جسم پہ ایک چادر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے ہم کلامی کے لیے تو انہوں نے راستے میں ارض کی کہ میرے لیے دعا کیجئے گا رب سے کہیے گا کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے اور ایک شخص تھا وہ اس کے لیے اس امت کے اندر اتنا کچھ رب تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بھی تقسیم کرتا تھا ختم نہیں ہوتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارض اس کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی تو رب نے کہا کہ اس غریب آدمی کو کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے میں اس کے لیے فروانی پیدا کر دوں گا اور جو بہت زیادہ مالدار آدمی ہے اس کو کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا کم کر دے اس کی نعمتوں کے اندر کمی واقعہ ہونی شروع ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے آکے یہ پیغام ان دونوں اشخاص کو دے دیا تو اس بندے نے جس کے پاس بظاہر صرف ایک چادر تھی اور اپنے جسم پہ زیبتن کی ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس کو کہی تو اس نے کہا کہ میں کیوں رب کا شکر ادا کروں مجھے کونسا کوئی رب تعالیٰ نے بڑی نعمت دی فوراں سے ایک ہوا چلی ہو جو اس کے جسم پہ چادر تھی وہ بھی اڑ کے چلی گئی اور اس شخص کو جب آپ نے پیغام دیا رب تعالیٰ کا تو اس نے کہا میں کیوں رب کا شکر ادا کرنا کم کروں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو وہ جس پیالے میں اس وقت پانی پی رہا تھا وہ بھی سونے کا من گیا تو یہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی تو کوئی دن ہم وقف کریں کسی دن ہم رب سے صرف رب کو مانگیں آپ کبھی اپنے کبھی اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں تو ہم اپنے محبوب سے اگر کسی کو اپنے بیٹے سے بڑی علفت ہے اپنی بیوی سے بڑی علفت ہے اپنی ماں سے بڑی علفت ہے تو ہم ان سے کیا تقاضہ کرتے ہیں یہ وہ خالصتا رشتے ہوتے ہیں جن سے ہم یہ تقاضہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں ان رسپونس یہ کوئی پیسہ دے دیں یا ہمارے معاملات کے اندر اتنا بعض جگہ پہ آ جاتا ہے لیکن نیتاً بیسیکلی یہ نہیں ہوتی انسان کی کہ یہ ہمیں دنیاوی فائدہ دیں لیکن اس کے باوجود ہماری محبت اور علفت کا عالم ان سے بہت مختلف ہوتا ہے بجائے اس کے برعکس اس کے کہ ہم جو دوسرے لوگوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کے انداز لے کی آ سکتے ہیں تو کسی دن رب تعالیٰ کے لئے بھی تو ایسے انداز لے کی آئے نا تو رب تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں آپ کو ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اتار دے السلام علیکم ورحمت اللہ